کردینا نسب العین نہیں ہے اس کے لئے جند و جہد کرنا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے اسی طرح اس کے لئے جند و جہد کرنا فرض ہے لیکن نماز نسب العین نہیں ہے نسب العین کے حصول کا ایک ذریعہ ہے اللہ کی رضا کا آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے فرائض جو ہیں وہ ذرائع ہیں نسب العین تک پہنچنے کے تو فرض ہے اقامت دین اب اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں سوار ہو جائے کہ ہر صورت ہمیں دین کو غالب کرنا ہے سینے راستے نہیں ہو رہا تو ٹھڑھے رہا تو انگلیاں نکال اسے گھی نکالو گھی جو ہے وہ سینے انگلیاں سے نہیں نکل رہا ٹھڑھے انگلیاں سے نکالو بائی حکر بائی کرک نہیں غلط ہو جاؤ گے تو تمہاری بینتیں ختم ہو جائے گی زائر ہو جائے گی keep yourself on this straight path keep yourself the example of محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اصفت الحسنہ ایک مکمل و بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے ان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ فتح آتی ہے آئے نہیں آتی ہے نہ آئے موت آگئی بیچ میں تم سرخرو ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر تم جو ہے اپنی جواب دے سکو گے کہ اللہ ہم نے تو آخری وقت تک یہ کام کیا ہے نتیجہ تیرے ہاتھ میں تھا ہمارے ہاتھ میں تو نہیں تھا جیسے کہ وہ دور سے تُدھے کہہ دیا تھا مالکہ من العمر شاہیون آپ کے ہاتھ میں اختیار کوئی نہیں اختیار تو میرے ہاتھ میں جس کو چاہوں گا میں توبہ کی تحفیر دے دوں گا جس کو چاہوں گا میں حساب دوں گا تو یہ آپ کے اختیار میں تھا ہمارے اختیار میں نہیں تھا تو فرمایا حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اور تم نے پھر نافرمانی کی اپنے لوکل کمانڈر کی اس کے بعد کہ تم نے فتح دیکھ لی فتح دیکھ کر تم دھیلے پڑ گئے نظم دھیلا کر دیا اور صاحبِ عمر سے جھگڑے اُن کی نافرمانی کی مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدِّنِيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا دنیا کی کامیابی دنیا کے اندر فتح ہم غالب آ جائیں ہماری حکومت قائم ہو جائے ہم اللہ کے دین کو غالب کر دیں ٹھیک ہے لیکن یہ تمہارا نصوین کئی بن جائے گا تو غلط راستے پر پڑ جاؤ گے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو صرف آخرت کے تعلق ہیں دنیا کی فتح شیعت سے انہیں کوئی سروکاری نہیں اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں ہمیں نجات مل جائے ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا رخ موڑ دیا ان کی طرف سے یعنی اس وقت تو تم ان کا تاقم کر رہے تھے اور ان کے پیچھے جا رہے تھے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اب ملٹ پڑا جب ادھر سے خالد ابن ولید کا لشکر آیا ہے اور آپ دیکھئے کہ جبکہ رسالہ کا حملہ ہو رہا ہے اور ادھر یہ پیدل فوج ہے ادھر سے وہ رسالہ جب بڑا ہاتا ہے دوڑتا ہوا ہے وہ تو تحس نحس کرتے چلے گئے اور ان کی پیٹھے تھیں ادھر وہ تو ادھر پرشکر تک آقوم کر رہے تھے یہ ادھر سے آگئے ہیں ان کے پیچھے سے تو پھر اللہ نے تمہارا رخ موڑ دیا ان کی طرف سلے یبتلیکم تاکہ تمہیں آسمائے ابتلا بلا یبلو ابلان یہ بھی ہوتا ہے آزمانا لیکن آزما کر کسی کے اندر جو خیر کا پہلو ہے اسے نمائع کرنا ظاہر بات ہے کہ آپ کے اندر خیر ہے تو ظاہر تو ہوگا کسی امتحان اور آزمائش سے ذرے خالص ہے لیکن اس کو رگڑیں گے کس ہوتی پر تو معلوم ہوگا نا کہ ذرے خالص تو ابتلا کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے ابتلا چھانچنا پرکنا لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے ولقد عفا عنکم اور اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر چکا ہے اب دیکھئے کس قدر کھنا یہاں پہ جس سے بھی خطا ہوئی یہ ہرگز منافق نہیں تھے یہ ہرگز طالبین دنیا اس معنی میں نہیں تھے کہ دولت کے پجاری ہوں اور دولت کے لیے پیچھے دوڑے ہوں ہرگز نہیں اس لیے کہ یہ مومنی نے صادقین تھے ان سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے اگرچہ حضور کے حکم کی تعویل کی لیکن اپنے لوکل کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کی ہے غلطی ہوئی ہے اچھا اللہ کے لیے دونوں راستے کھلے تھے اللہ کا اختیار تھا اللہ ان کی غلطی کو کنڈون کر دیتا معاف کر دیتا کوئی نتیجہ نہ نکلتا لیکن اللہ نے سزا دی کیونکہ ابھی تو یوں سمجھو کہ ابھی تو بڑی لمبی منزل ہے سفر ہے تمہارا تمہیں بہت آگے جانا ہے تمہیں پورے جدیرہ دمائے اور اکتر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے ابھی عشق امتہاں اور بھی ہیں ابھی تو بڑی بڑی منزلیں اور تمہیں سر کرنی ہیں اگر تمہاری سرزنش نہ ہو اگر تمہاری فہمائش نہ کی جائے اگر تم پر یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ نظم کو توڑنے کا کیا نتیجہ نہ نکل سکتا ہے اللہ نے اپنے اختیار خصوصی سے تمہاری اس غلطی کو کنڈون نہیں کیا بلکہ اللہ نے تمہیں اس آزمائش تندر ڈال دیا تاکہ اس کے نتائج سے سمجھو اور آئندہ کے لئے اپنے نظم کو مضبوط رکھنے کا ایک پختہ عہد کرو ویسے اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے جو غلطی ہوئی اللہ نے معاف کر مانی آخرت میں کوئی بات پرس نہیں ہوگی دنیا میں اس کی صدا تمہیں ہم نے دی ہے اور اس لیے دی ہے آئندہ کے لئے سبق تمہیں مل جائے تمہیں ابھی اور بڑی منزلیں سر کرنی ہے ابھی عشق کے انتہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں لہذا اس کے لئے تمہاری تربیت کا اور تمہارے اندر سے خیر کو برامت کرنے کا اور اس کے اوپر اگر کہیں کوئی کوئی کسر رہ گئی ہے ذرے خالص میں اگر کہیں کوئی تھوڑا سا کوئی کھوٹ ملا ہوا ہے تو صاف کر دینے کا اس لیے کہ آگے چل کر الفاظ آئے ہیں وَلَيَبْتِلِيَ اللَّهُ مَا فِي سُطُورِكُمْ وَلَيُمَحْسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ یہ ساری کیفیات دنیا میں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی جہاں چلے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے اور پوری طرح پاک صاف کر دے جو کچھ کے تمہارے دلوں کے اندر ہے تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے جہاں چلے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ اسے پاک کر دے تمہیز اسے کہتے ہیں زمین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کموہ جو ہے وہ قرید رہا ہے پہلے پھر اس میں سے وہ کوئی چھانٹا ہے کوئی دانا نکلایا تو کھاتا ہے اس کو بحث ہو تمہیز کہتے ہیں بحث کہتے ہیں قرید نہ جب بحث ہو رہی ہے تو ابھی آپ قرید رہے ہیں مسئلے کو اس کا یہ پہلو اس کا یہ پہلو اس کا یہ پہلو اس کا یہ پہلو پھر تمہیز ہوتی ہے چھان پھٹک لینا جو کچھ نکلا ہے اس میں سے کیا ہے کہ جو بھوسا ہے اور کیا ہے جو دانا ہے یہ تمہیز ہے تو اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں ذرا سی بھی کوئی آلائش رہ گئی ہے کہ دنیا مطلوب کے درجے میں آ گئی ہو دنیا کا مال نہیں دنیا کی دولت نہیں دنیا کی فتح بھی اگر کہیں تمہارے ہاں مقصود اور نصبرین کے درجے میں آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اس سے صاف کر دینا چاہتا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و لفعنی و یاکم بالآیات مزدق الحقیم بارک اللہ تعالیٰ